اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج بروز اتوار مؤرخہ دس اکتوبر ایک افسوس ناق خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں معروف ایٹمی سائنس دان محسن پاکستان کے لقب سے مشہور ہونے والے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب طویل علالت کے بعد انتقال کر چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر صاحب نے ملک پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کے لئے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں کیونکہ پاکستان پوری دنیا کے عالم اسلام کے لئے ایک مضبوط قلعہ کی حسیت رکھتا ہے اور اس قلعہ کو مضبوط کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا پورا پورا ہاتھ ہے ان کو اللہ تعالی غریقِ رحمت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو ورسا کو سبر جمیل نصیب فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کی نماز جنازہ کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ تقریباً تین بجے کے بعد فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی وہی اسلام آباد کے اندر ہوگی اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند کرے اور ملک پاکستان کی ہر مسلمان کے اللہ پاک ہر جگہ پہ ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے اور ملک پاکستان کی جنازہ